بسم دل رحمان الرحیم آج کے بھی اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں 8.4 ٹاپک ہے سلوشن آف ای ٹرائنگل اردو میں مسلس کا حل ٹاپک یہ کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرائنگل کے تین سائیڈز ہوتی ہیں ایک یہ سائیڈ ہوگی ایک یہ ایک یہ اور اسی طرح تین اینگلز ہوتی ہیں ایک دو اور تین ٹاپک کہتا ہے کہ ان ٹوٹل چھے چیزوں میں سے اگر ہمیں تین معلوم ہوں اور ان تین میں اٹ لیسٹ ایک سائیڈ ہو تو ہم جو ہے نا پوری کی پوری جو ہے نا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ باقی تین ریمیننگ تین جو ریمیننگ یعنی تین ہمیں پتا جو تین ریمیننگ ہے جو تین باقی بچتی ہیں وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سلوشن آف ٹرائنگل یعنی کہ ٹرائنگل کی ساری سائیڈز کو سارے اینگلز کو معلوم کرنا کہ ان کی کیا ویلیو اسے سلوشن آف ٹرائنگل کہتے ہیں تو جو ہمارا یہ ٹاپک نا 8.4 اس میں ہم اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں ٹرائنگل ٹرائنگلز تھا کیونکہ سارا ٹاپک جو ٹرائنگل ٹرائنگلز کا نا تو اس میں صرف اور صرف ہم ٹرائنگل ٹرائنگل کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے نہیں اب وہ آگے نا ڈیفرنٹ پاسیبیلٹیز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی پاسیبیلٹی یہ ہے کہ جب ٹرائنگل کا ون سائیڈ ٹھیک ہے اور ون اینگل ہمیں پتا ہو ٹھیک ہے ایک سائیڈ اور ایک زاویہ اگین یہ رائنگل ٹرائنگل کی بات ہو رہی ہے صرف ایک اینگل پتا ہے تو بیسکلی دو پتا ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو رائنگل ہے تو وہ نائنٹی کا ہی ہے تو نائنٹی کے علاوہ ہمیں ایک اینگل پتا ہے یہ نہیں کہ یہ جو ایک اینگل کی بات ہو رہی ہے ون اینگل وہ نائنٹی کے اینگل ہے نہیں نائنٹی کے علاوہ ہمیں ایک اینگل کا پتا ہو تو اس سینیریو کو لے کے وہ بات آگے بڑھا رہے ہیں پہلے والے سینیریو کو اور اس کے ایک ایک اگزامپل دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک ٹرائنگل ہے اچھا اس میں اینگل ا جو ہے یہاں پہ یہ تھرٹی ڈگریز کا بی جو اینگل ہے یہ نائنٹی کا اور جو سی ہے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے اور اے جو سائٹ ہے جو کہ یہ والی بنتی یہ ٹو ہے یہ سائٹ سی ہے اور یہ بی ہے دیکھیں اے اینگل کے سامنے انہوں نے اے سائٹ لیڈی سی اینگل کے سامنے سی سائٹ لیبل کر دی اور بی کے سامنے بی تو اب ہمیں کیا چیز معلوم کرنی ہے ہمیں بی کا نہیں پتا ہمیں سی کا نہیں پتا اور اینگل سی کا نہیں پتا ٹھیک ہے اب جناب آپ دیکھیں کہ اینگل سی سیدھا ستا کیا ہوگا 180 ڈگریز منس 30 ڈگریز منس نائنٹی ڈگریز ٹوٹل سام 180 ہوتا ہے نا یہ 180 اس میں سے 30 نکال دیں اس میں سے 90 نکال دیں جو میں پتا ہے تو ریمیننگ اینگل کیا سی آ جائے گا تو یہ اینگل سکسٹی ڈگری کا بنتا ہے تو یہ چیز ہی ہوں پتا چل گئی اب ہمیں بی نہیں پتا اور سی نہیں پتا اب آپ نے ٹرگرومیٹرک ریشو سے پڑی ہے نا وہ لگائیں گے تو آپ کو پتا ہے نا سائن 30 کیا ہوگا یہ اینگل نہیں تو سائن 30 دس اور دس ہوگا تو اے اور بی ہوگا نا اے کیا ہے ٹو بی کا مجھے معلوم نہیں سائن 30 کی ویلیو یہاں آپ کیلکولیٹر سے نکال لیں یہاں جو بک میں ٹیبل دیا ہے اس کو استعمال کر لیں سائن 30 ہوتا ہے جی ون بائی ٹو اس ایکل ٹو اوور بی تو بی کیا ہوگیا بی اس ایکل ٹو فور تو بی جو سائن آپ کی فور آگئی تو یہ کون چیز آپ کو پتا چل گئی اینگل سی یہ ہے یہ بھی آگیا آپ کے پاس چیز باقی رہ گئی وہ سی رہ گئی تو سی کو آپ دو طریقے نکال لیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہاں تو آپ پائیتھا گورا سیورم لگا کے نکال لیں کہ بھئی فور سکوئر ایز ایکل ٹو سکوئر پلاس سی سکوئر تو یہ سکسٹین آگیا یہ فور پلاس سی سکوئر تو یہ ٹوالو آگیا ٹوالو ایز ایکل ٹو سی سکوئر سی ایکل ٹو ٹو انڈر روٹ جو کہ آتا ہے ٹو انڈر روٹ تھری کیونکہ ٹو انٹو ٹو انٹو تھری انڈر روٹ ایسا آگیا نا یہ تو اسے ٹو باہر آگیا ایک طریقہ یہ ہے ایک اور طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹین ٹھرٹی ڈگری لے لیں تو وہ کیا ہوگا اے اوور سی ٹین ٹھرٹی ڈگری ٹیبل کے مطابق ون اوور انڈر روٹ تھری ہوتا اے کیا ہے ٹو اور یہ سی اس سے سی کیا ہوگا ٹو انٹو انڈر روٹ تھری وہی جواب آ رہا یہ والا تو آپ کے پاس اینگل سی بھی آگیا بی سائیڈ بھی آگی سی سائیڈ بھی آگی سارا کچھ معلوم ہو گیا اور یہ وہ سی نیریو تھا جس میں ایک سائیڈ اور ایک اینگل دیا ہوا تھا اور بیچے تین سی نیریو اور ہیں سب کو ڈسکس کریں گے لیکن بنیادی چیز جو آپ ذہن میں رکھیں گے وہ یہی ہے کہ آپ کو پارتھا گورس تھیورم لگانا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ یہ سائن کانس ٹین یہ لگانا چاہیے باقی کوئی بھی سی نیریو وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو اب میں اگلے والے سی نیریو پر چلتا ہوں وہ ہے ویتر دیا ہوا ہے اور ایک زاویا دوسری لفظوں میں ہائپوٹن دیا ہوا ہے اور ایک اینگل دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کی انہوں نے ایک اینگل دی ہے یہ انہوں نے ایک ٹرائنگل بنای ہوئے بک میں اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ اے ہے اور یہ سکسٹی ڈگری کا انگل ہے بی جو ہے وہ نائنٹی کا انگل ہے یہ سی آگیا اور یہ جو سائٹ بی ہے یہ فائیو سنٹی میٹر ہے یہ اے کا ہمیں نہیں پتا اور سی کا نہیں پتا اب میں آپ کو اسے پچھلے والے سوال سے کمپیر کرنا چاہ رہا ہوں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں یہاں پہ یہ سائٹ معلوم تھی یہ نہیں معلوم تھی اس میں یہ نہیں معلوم وہ معلوم ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو سائن کاؤس ٹین آنے چاہیے باقی چیز تو وہ یہ نہ چاہیے یہ معلوم نہ ہو یا یہ معلوم نہ ہو یہ کم از کم ایک دی ہوگی تو اس سے آپ وہ نکال سکتے ہیں فرق نہیں پڑا کہ یہاں پہ ہائپارٹینیوز دیا ہے اور پشتی والی سائٹ میں یہ جنب پرپینڈیکولر دیا تھا باقی تو کوئی فرق نہیں ہے اس میں دیکھیں آپ اسی طرح جنب ویلیوز نکالیں گے تو انگل سی کی ویلیو کیا ہوگی ساری وہی 180 ڈگری مائنس 90 مائنس 60 تو وہ 30 ڈگری آگیا یہ کیا تھا نا پچھلے والے میں اگزیکلی یہی کیا تھا تو کوئی مختلف نہیں نا اسے تو کہنا میں آپ کو بیسے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ چاروں سینریوز آپ نے کوئی گھبرانے والی بات نہیں کہ چار سینریوز ہیں مجھے کچھ یاد کرنا پڑے گا علیدہ اللہ سے آپ کو علیدہ سے کچھ بھی یاد نہیں کرنا پڑے گا صرف آپ کو سمجھانی چاہیے کہ ٹرگنومیٹرک ریشوز کو کس طرح لگانا ہے اور پائیتھا گورس تھیورم کو کس طرح لگانا ہے اچھا یہ ہو گیا اب ہمیں سین یہ 60 اینگل ہے تو سین 60 کیا ہوگا this over this a over b اس ریشو کو ایسی ریشو لینی جس میں کامل سم ایک نون کونٹیٹی ہو اگر آپ ٹین لے لیں گے a over c لیں گے تو نہ a کا پتہ ہے نہ c کا پتہ ہے ہمیں ایسی ریشوز لینی ہے جن میں کامل سم ایک کا پتہ ہو ٹھیک ہے تو سین 60 جو ہوتا ہے نا سین 60 ڈگریس under root 3 over 2 ہوتا ہے is equal to a کیا ہے مارا 5 نہیں a معلوم کرنا sorry b5 ہے اس سے کیا ان لتیجہ نکلا ہے a کیا آگیا 5 into under root 3 over 2 یہ اس کا جواب آگیا a آگیا آپ کے پاس ادھر سے angle c بھی آ چکا a معلوم ہو گیا angle c معلوم ہو گیا b کا پہلے سے پتہ c رہ گیا نا اب c کے لئے دو possibilities ہیں یہاں تو یہ کہ اب چونکہ a آ چکا ہے اس کا اور اس کا ملا کے 10 لے لیں یہاں یہ کہ اگر اس 5 party news کے ساتھ ہی کرنا ہے تو پھر cost لے لیں بک میں انہوں نے cost لیا تو cost 60 degree is equal to c over 5 cost 60 table سے دیکھیں cost 60 ہوتا ہے 1 by 2 1 by 2 is equal to c over 5 تو c کے آگیا 5 over 2 جو کہ 2.5 آتا ہے میں 10 سے بھی لے کر دیتا ہوں 10 60 degree کیا ہوگا a over c 10 60 کی value ہوتی ہے under root 3 under root 3 is equal to a a ہم نکال جو کہ یہاں پہ کیا ہے 5 under root 3 over 2 اور نیچے ہمارا c آپ دیکھیں under root 3 under root 3 سے cancel ہو جائے گا ادھر 1 رہ گیا نا تو 2c is equal to 5 c is equal to 5 by 2 جو کہ وہی 2.5 آگیا یہ وہی والا ٹھیک ہے تو چاہے cost لگا لیں چاہے 10 لگا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ نے دو scenario کر لی ہے اور again یاد رکھیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے حل کرنے میں تیسرا scenario یہ ہے کہ جب دو اسلا کی مقداریں معلوم ہوں two sides ٹھیک ہے دو اسلا کچھ بڑی طرح لکھا گیا ہے اس کو میں erase کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی a side under root یہ angle ہے تو اس کے سامنے یہ ہے اس سائٹ انہوں نے under root 3 cm بتائی ہے اب پھر یہ c ہو جائے گا c کے سامنے والی سائٹ انہوں نے 1 cm بتائی ہے تیکھیں اب آپ نے یہ نکالا اور باقی دو angle نکال لے ہیں آپ سب سے پہلے گوھر کریں کہ right angle triangle یہ پتہ یہ پتہ تو یہ تیسری quantity آ سکتی دو پتہ ہوں تو تیسری quantity آ سکتی پائی تھا گورا سکرم لگا کے تو under root 3 کا سکوئر پلاس 1 کا سکوئر برابر اب b کے سکوئر کے under root 3 کا سکوئر 3 ہوگا 1 کا سکوئر 1 نہیں ہوگا تو b square is equal to 4 جس کا انہوں لگ ہے b is equal to 2 تو یہ جنب آپ کی quantity 2 ہوا گئی ٹھیک ہے اب آپ کو تینوں سائٹیں پتہ چل گئیں ایک angle پتہ اس سائٹ کا اور اس سائٹ کا نہیں پتہ اب آپ کو چونکہ angle پتہ sorry angle نہیں پتہ سائٹیں پتہ نا تو ریشوز آپ وہ استعمال کر سکتے نا یہ دیکھیں میں فرض کروں گے یہ angle نکالنا چاہتا تو sine of angle a is equal to what this over this under root 3 by 2 اب آپ دیکھیں کہ کس چیز کا ہے جواب کس چیز کس angle کا اگر آپ سائن لیں تو جواب under root 3 by 2 under root 3 by 2 جی اگر آپ ڈیبلز کو دیکھیں تو اگر angle a 60 ڈگری ہونا تو یہ under root 3 by 2 آتا that means angle a sorry angle a ہمارا 60 ڈگری ہے اگر angle a 60 ہے angle c کیا ہوگا سیدھا سادہ یہ 60 ہوگیا 60 30 90 90 ٹوٹل 180 ہو جائے گا تو یہ آپ کا جناب یہ بھی آگا ہے کتنا آسان تھا ratios آپ کو لگانی آنی چاہیے ratios means trigonometric ratios باقی ان میں کوئی کمال نہیں سوالوں میں سوال بہت ہی آسان ہے اور exam میں اگر آپ کو یہ سوال آتا ہے انشاءاللہ آپ کے پورے mark سانے چاہیے ان میں کیونکہ سیدھے سادھے بہت آسان سوال ہے اگلا scenario اور last scenario وہ یہ ہے ایک side معلوم ہو اور hypotenuse معلوم ہو یعنی دو سائدیں معلوم ہیں ویتر ایک زلا یعنی کہ hypotenuse اور one side آپ دیکھیں hypotenuse اور one side basically کیا چیز ہیں دو ٹرائنگل کی side ہی ہیں اس میں اور اس میں دیکھیں کوئی خاص فرق نہیں اس میں بھی دو side ہی ہیں یہ ہے کہ یہ side بتائی تھی اور یہ بتائی تھی جبکہ اس scenario میں آپ کو وہ کیا کر رہے ہیں کہ میں triangle بناتا ہوں یہ دیکھیں A C B تو A انہوں نے 2 cm بتایا question میں اور B انہوں نے بتایا 2 under root 2 cm تو اس میں آپ کو انہوں نے یہ side بتائی ہے یہ side بتائی ہوئی ہے جبکہ پہلے والے scenario میں یہ side بتائی تھی اور یہ بتائی ہوئی تھی hypotenuse unknown تھا لیکن فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا وہ آپ نے ratio سے لگانی ہے اور وہ Pythagoras theorem لگانا ہے وہ formula وہی ہے تو یہ دیکھیں یہ C side ہے یہ کیا ہے کہ Pythagoras theorem لگا لیں وہ کیا کہے گا A square plus C square is equal to B square A square کیا ہے 2 کا square C ہمیں پتہ نہیں B کیا ہے 2 under root 2 کا square تو یہ کیا گیا 4 C square is equal to 4 into 2 8 آگیا C square is equal to 8 minus 4 برابر ہے 4 کے C کیا آگیا 2 آگیا کتنا آسان تھا ادھر بھی میں نے Pythagoras theorem لگایا ادھر بھی لگایا تھا اچھا جی اب آپ کے پاس ساری کے ساری sideیں آگئیں یہ آپ کی 2 cm آگیا اب آپ نے ratio لگانی ہے اس کی اور اس کی ratio لگا لیں چلے بک میں انہوں نے cost استعمال کیا اس angle کے لئے میں 10 استعمال کرتا ہوں اس angle کی ہے 10 of angle A is equal to A over C جو کے برابر ہے 2 over 2 اب کس کا 10 کس angle کا 10 1 ہوتا ہے 10 جو ہے وہ 45 کا وان ہوتا ہے یہ angle اگر 45 کا ہونا تو تب یہ وان آتا ہے 10 of 45 اس کا مطلب یہ ہے کہ angle A 45 کا ہے اگر angle A 45 کا ہے تو سیدھی سادھی بات ہے کہ angle C 45 کا ہوگا آپ اسے کر کے دکھاتے ہیں انہیں ایک step تاکہ وہ خوش ہو جائیں 180 degree منس 45 منس 90 کر دیں تو یہ 45 آ جائے گا steps آپ مس نہ کریں میرا مقصد اگین میں پہلے کئی دفعہ repeat کر چکا ہوں کہ آپ کو میں اچھی طرح سمجھا دوں کہ چیز کیا ہے concept کیا ہے steps کے لئے جو آپ کا تیچر بتاتے ہیں وہ ضرور کریں کیونکہ چیک پیپر انہوں نہیں کرنا ہوتا ہے جس قسم کا examiner اور بعض قط مارکس لینے کے لئے خیال ورکنا پڑتا ہے اس کی اس کا کہ examiner کیا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی چیز کو کسی طرح لکھا جائے تو ضرور لکھتے as long as were ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا topic 8.4 ختم ہوا میں again یہ بات repeat کرنا چاہتا ہوں کہ right angle triangles میں جتنے بھی انہوں نے 4 scenarios بتائیں ہیں سارے کے سارے بہت ہی آسان یا ایک ہی جیسے ہیں آپ کو پایتھا گورس کیورم لگانا پڑے گا اور یہاں آپ کو ratios لگانی پڑے گی یا دونوں کا استعمال کرنا پڑے گا باقی ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ انہوں نے کیا دیا وہ بہت ہی آسان سوال ہیں انشاءاللہ آپ سارے کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس topic کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے والے ویڈیوز ہم exercise 8.4 شروع کریں گے اسلام علیکم موسیقی